السلام علیکم فرنڈز ویلکم دیکھ تو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے اور اپنے حفظ و امام میں رکھے تو فرنڈز آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹیڈ ہونے والا ہے تو اب سب سے میرا ایک پویسٹن ہے ٹھیک ہے اور آپ سب پلیز مجھے کومنٹ میں اس کا رائے بھی دینا کہ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں تو فرنڈز مجھے یہ چیز بتائیں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو بیٹے بھی نوازیں ہیں بیٹیاں بھی نوازیں ہیں تو پھر بیٹیوں میں اور بیٹوں میں اتنا فرق کیوں جو حق بیٹوں کو دیا جاتا ہے وہ بیٹیوں کو کیوں نہیں جو ساتھ جو فیور بیٹوں کو دی جاتی ہے وہ بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھو یار بیٹیاں اگر ہم پیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹیوں کے ضرورتیں زیادہ ہوتے ہیں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں انہیں وہی چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن یہ ہماری سوچ ہے دیکھو اگر ایک اولاد اٹھ کے اپنے ماں باپ سے جب بتتمیزی کرتی ہے کسی بات کا ریپلائی دیتی ہے اسے کیا بولا جاتا ہے ہاں میری اولاد تو اتنی بتتمیز ہے اس نے اٹھ کے مجھے جواب دیا ہم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ بات ہوتی ہے نا لیکن نہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک بیٹی کو آپ گھر کا اتنا کام سوک کے جاتے ہو کام کرنا بیٹی کا حق ہے کھانا بنانوں سے ہر چیز آنے چاہیے یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں بیٹی فرائدھن کیا اس نے تو پرائے گھر جانا ہے چولا چوکھا سنبھالنا ہے اتنی پڑھائیاں کیا کرنی ہے میٹرک کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کلیر کروا جاتے ہیں باز میٹرک کلیر ہو گئی شادی کر دو جی دیکھو بیٹیوں کا بھی آگے بڑھنے کا حق ہے بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں اگر کوئی سمجھے دو اگر آپ پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرو تو آپ کو پتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بیٹوں سے بھی آگے جا سکتی ہیں ایک ماں ہے اس نے اسے کام توپ دی ہے ساری بیٹی کام بھی کر رہی ہے پڑھائی بھی کرتی ہے گھر کا بھی آکے کرتی ہے کھانا بھی بناتی ہے لیکن کیا صرف اس لیے کہ اس کی ماں آئے گی اس کی تعریف کرے گی کہ میری بیٹی نے گھر سنبھالا ہے بہت اچھا کھانا بنایا ہے یہ کیا وہ کیا لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جب ماں گھر سے اندر تشریف لاتی ہے تو بیٹی کو تعریف کے بجائے کیا ملتا ہے گالی گلوچ ملتی ہے تنز ملتے ہیں اس طرح کام کرتے ہیں تمہیں تو کام کرنے کے اکلم ہوتی نہیں ہے تمہیں کب بڑے ہونا ہے تمہیں تو کسی چیز کا طریقہ نہیں ہے بہت کچھ بولنا ہے یہاں تک کہ کچھ ٹپیکل ماں ایسی ہوتی ہیں گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس لیے پہ کیا گزرتی ہوگی انہیں کتنا گلٹی فیل ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتی ہے ان کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے کتنا سکون دیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس سے دو پل تعریف کے ساتھ کے ملنے کے بجائے اسے گالی گلوچ ملتی ہے اس پہ الزام لگتے ہیں میں کیا سوچتی ہوگی آپ کو پتہ ہے وہ تنہائی میں کتنا روتی ہوگی نہیں نا وہ خود سوچنے والی بات آئیے جب کسی جب بچوں کے ماں کے ساتھ کرتے ہیں تو ماں کتنا روتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا اور انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا کیوں کیونکہ یہ ہے اس میں آپ لوگوں کیا اپنی غلطی آپ لوگوں نے کیا اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا لیکن ان میں ایک غلطی چھوڑ دی ٹھیک ہے مجھے ان چیزوں میں کوئی اتنا نہیں تھا پہلے میں بھی بہت کچھ سوچتی تھی ٹھیک ہے پیرنٹس ڈانتے ہیں مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں اب جا کے جب میں خود چار بچوں کے الحمدللہ سے بچوں کی ماں بنی ہوں تو مجھے یہ ساری چیزوں کا علم ہوا ہے کہ ہم لوگ پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلطی یہ ہے کہ دیکھیں بعد میں نا اولاد کے اوپر یہ بھی ایک لیم آ جاتا ہے لڑکی نے اپنی برزی کر لی لڑکا مسلم تھا لڑکا ہندو تھا ہندو نے کرسٹین سے کر لی کیوں کر لی انپورٹریٹ بات ہے یا تم لوگوں نے سوچا ہے کیا تم پیرنٹس نے کبھی ان کے ساتھ اچھا کیا ہے ہاں ٹھیک ہے کپڑے انہیں لے دیئے جوتے لے دیئے کھانے کو دے دیا صرف یہ چیز وہ ڈیزرپ نہیں کرتی انپورٹریٹ بات اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے بیٹی کے پاس سپیشل صرف ان سے اتنا پوچھ رہتی ہو نا کہ بیٹا آپ کا آج کا دن کیسا گزرا آپ کے سکول میں کیا ہوا آپ کے فرینڈ سے کیا بات ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کی بیٹی بہت خوش ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے کوئی بات آپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن بھی چل رہا ہے نا تو وہ بھی وہ آپ کو بتائے گی ٹھیک ہے یہ تو زیری سے بات ہے جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے بیٹیاں بیٹے تو یہ ٹائم سب پہ آتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں کوئی حرج نہیں لیکن ایسا ہونا چاہیے ایسا پیار ہونا چاہیے کہ کل کو بیٹی کو کوئی قدم کھانے سے پہلے آپ سے ڈسکس کرنی چاہیے سپیشلی ماں سے ماں بہت کچھ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے لیکن یہ ایک چھوٹی سی خلطی کر لیتی ہے جو وہ اپنی بیٹی سے کبھی اس نے خال تک نہیں پوچھا اپنے دل کی بات نہ اس سے شیئر کی نہ اپنے بیٹی کی دل کی بات پوچھی سب سے بیڑی خلطی یہ وہ کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے جب ماں یہ چیز نہیں کرتی بھائی ہے بھائی نہیں پوچھتے باپ ہے وہ نہیں پوچھتا تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جیتے جی مر جاتی ہے کیونکہ یا جب اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں ہے اس کو اتنی ترقی نہیں ہے پھر اوپر سے ایک پیرنس اگر آپ کی بیٹی کامی آپ ہونے کی کوشش کرتی ہے آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے ہو اس کی حمت نہیں بڑھاتے ہو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کر سکتی اور کرو مزید اللہ آپ کو ترقی دے ایسا نہیں بولتے ہو اوپر سے آپ بولتے ہو آپ کن کاموں میں پڑھے ہو یہ کام فضول ہے ایسا نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو بسار کرتے ہو نا انہیں تو وہ آگے کیسے جائے گی ٹھیک ہے اگر وہ میٹرک کے بعد پڑھنا چاہتی ہے آپ اسے سپورٹ کرو ٹھیک ہے اسے ڈیزرف کرو کہ آپ اس چیز کو ڈیزرف کرتے ہو آپ ایکٹیو بچے ہو آپ کر سکتے ہو جب آپ ایسا بولوگے تو وہ انشاءاللہ ضرور کرے گی اسے پتا ہوگا میرے پیرنس مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کر کے بھی دکھائے گی انشاءاللہ بیٹے سے بھی اوپر جا کے دکھائے گی اس لئے فرنس آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دو انہیں اکیلا نہ چھوڑو ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو اتنی ایج نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کی بیٹیوں کی لیکن جتنی ٹینشنوں سے نہ وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ماں باپ کا ساتھ اگر باپ نہیں دیتا ہے بھائی نہیں دیتا ہے تو ماں سپیشلی بہت ایمپورٹڈ رول ہوتا ہے ایک بیٹی ترستی ہے ٹھیک ہے وہ اسے آپ کے کپڑے نہیں چاہیے یہ دائی ہے کپڑے دیاؤ فرمیٹی کوری کر دو دسچی کے ماں دے گئی ہے اسے یہ نہیں چاہیے یہ دائی ہے نا ایک ماں گھر پہ آئے اپنی بیٹی کو آپ گلے سے لگاتے ہو اسے بات کرتے ہو اسے مبارک بات دیتے ہو اس کی حمد بڑھاتے ہو حوصلہ آپ سے ہی کرتے ہو آپ کی بیٹی کو بہت تسلی ہوگی وہ بہت خوش ہوگی اسے جینے کی بھی امید ہوگی اس لئے فرنس پلیس ہاتھ چوڑ کے سب پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا کرو جب بیٹی ہیں میریڈ ہو جاتی ہیں نا وہ بہت سی تکلیفوں سے گزرتی ہیں اگر ایک بیٹی آپ کو اپنے دل کا حال نہیں بتاتی ہے نا تو ایک ماں کا کام بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھو کہ آپ کس طور سے گزر رہے ہو باقی چلے یہ تو اس پر الزام لگ جاتا ہے کہ ہماری بیٹی نے مذہب چھوڑ دیا ہماری بیٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ایک چھوٹی سی مسٹیک پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے یہ بہت سی کوسٹن میرے دل میں ہے ٹھیک ہے جو کہ میں کرنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں میں بیزر اسی بات اگر میری ویڈیو کوئی فیمری میمبرز میں سے دیکھتا ہے تو میں انہیں ہٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا سب کے لیے یوٹیوب پہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں جتنی بھی ویورس لڑکیاں ہیں ان سب کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی میری ویڈیو آلیڈی بہت زیادہ لمبی ہو پہ جائے تمہیں بھی اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں تو پلیز کومنٹ میں اپنی رائے کا ظہار سبھو کرنا کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں اور اگر میرا چینل اچھا لگا ٹاپک اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے آل ریڈی آل ریڈی اپنی لائف میں بہت کچھ سٹرگل کر چکی اور اب مجھے صرف صرف اور صرف آپ سب فرینڈز کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو یہ والی ویڈیو کو سپیشلی آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لئے اتنہ ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ